اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیجین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام ہو اہل بیعت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافت عمل علیہ وآلہ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور آزمودہ ہے یہ دس ذلحج کے جو دن چل رہے ہیں اللہ رب العزت نے یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمیں دیا ہے اس مہینے کا اگر فائدہ اٹھا سکتے ہو تو فائدہ اٹھا لو کیونکہ یہ ایسی رحمتوں اور عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں آپ اللہ رب العزت سے جو بھی حاجت کریں گے آپ جو بھی اللہ رب العزت سے مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے اسی مہینے میں یعنی ذلحج کے مہینے میں آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں کوئی بھی آپ تلاوتِ قرآنِ مجید کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے اسلامی سال کا آخری مہینہ شروع ہو گیا ہے اس مہینے اسلام کا ایک سب سے بڑا رکنِ آزم حج اور اس کے ساتھ قربانی ہوتی ہے جو پوری دنیا کے اندر مسلمان اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے قربانی کرتے ہیں پر یہ مہینہ بہت ہی زیادہ عظمتوں اور برکتوں اور رحمتوں والا ہے اور اس میں بھی پہلے دس دن جس کی قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے والفجر والیالن عشر تو اللہ والو اس مہینے کے شروع ہوتے ہی آپ اللہ رب العزت کی عبادت میں مشہول ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ آپ کو اتنے رتبے مرتبے عطا فرمائیں گے کہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ کو اتنا سب کچھ کیسے ملا تو اللہ والو آج چھوٹا سا عمل ایک آپ کی خدمت میں حاضر کرنے لگی ہوں یہ عزمودہ ہے آپ کی ہر تکلیف سے آپ کو بچائے گا اس وظیفے سے زندگی میں بہار آ جائے گی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اللہ والو وہ تمام حضرات پہلے سے ہی اگر کوئی عمل کر رہے ہیں تو وہ اس عمل کو ہرگز نہ کریں کیونکہ اتنے سارے وظائف جب آپ ایک ساتھ کرو گے تو کسی کا بھی اثر نہیں ہوگا تو اللہ والو آج کل عورتوں کا ذہن بن چکا ہے کہ ہمارا کام وظیفے نہیں کرنا ہے ہم وظیفہ کریں گے تب ہی کام ہوگا نہیں تو ہمارا کام نہیں ہوگا عورتوں کا اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ عورتیں بہت زیادہ تعداد میں وظائف کرتی ہیں مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد لمبی ہے ایک وقت میں ایک پندرہ پندرہ وظیفے شروع کر دیتی ہیں اور رجعت کا شکار ہو جاتی ہیں پھر وظیفہ فائدہ دینے کی بجائے الٹا نقصان دیتا ہے اللہ والو کل مجھے پشاور سے ایک عورت کی کول آئی بیچاری کافی ضعیف ہو چکی تھی انہوں نے یوٹیوب سے دیکھا یا جبارو یا کہارو کا وظیفہ اور وہ کرنے لگ گئیں ان کی کوئی بھائی ہیں انہوں نے ان کی ساری جائداد پر قبضہ کر لیا ان کو لوارس چھوڑ دیا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ میں نے وہ وظیفہ شروع کیا تھا جیسے ہی میں نے وہ وظیفہ شروع کیا میں اچانک سے ایسے گری جیسے مجھے کسی نے گرا دیا ہے تو مجھے دھکا لگا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی میں کسی کے گھر پہ مہمان آئی ہوئی ہوں وہ لوگ مجھے ہسپٹل لے کر گئے ہیں میری پٹی مرہم پٹی کروائی ہے اب کافی دن کے بعد کچھ میں بہتر ہوئی ہوں تو میں اپنے گھر جانے کا سوچ رہی ہوں لیکن میں نے یہ وظیفہ کیا تھا اور میں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ نے اس وظیفے کی اجازت لی تھی انہوں نے کہا نہیں انہوں نے بتایا تھا یوٹیوب پر تو میں نے وہاں سے دیکھ کر تو یہ وظیفہ کر لیا تو اس وظیفے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے تو اللہ والو اگر آپ اس طرح وظائف شروع کر دیں گے تو وظیفوں کا اثر نہیں ہوگا بلکہ الٹا آپ کو نقصان ہوگا وظیفوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہ وظیفے ایسے مجرب وظیفہ ہے سات دن کے اندر اندر یہ اثر نہ کرے تو میں ذمہ دار ہوں اس کی ایسا بابرکت عمل ہے آسان عمل ہے پاکی نہ پاکی وضو بے وضو ہر حال میں آپ نے اس کو کرنا ہے کوئی قید نہیں ہے اس کی پھر بھی انسان رب کی رحمت کو نہ لوٹ سکے پھر اس کی بدنصیبی ہے تو اللہ والو اس مہینے میں حج کے مہینے میں حج بیت اللہ کے مہینے میں اللہ کے مہینے میں بھی آپ اللہ کی رحمت نہ لوٹ سکو تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی اس کی جو احتیاط ہیں شرائط ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں اس وظیفے کے ساتھ کوئی اور وظیفہ یا عمل آپ نے ہرگز نہیں کرنا صرف پانچ وقت کی نماز پڑھو اور قرآن مجید کی جتنی توفیق دے اللہ رب العزت اتنی تلاوت کرو اس کے بعد یہ عمل کرو بس تھنڈی تھنڈی زندگی بسر کرو یہ عمل کیا ہے پہلے تو آپ نے جتنے بھی عمال کیے ہیں یا کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے بند کرو اور دو رکھت صلات التوبہ کے پڑھو اور حسب توفیق صدقہ کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ جو میں نے غلطیاں کی ہیں مجھے معاف فرما اور جو میں نے وظائف شروع کیے ہوئے تھے ان کے منفی اس راست سے مجھے محفوظ فرما میری آلو اولاد میرے کاروبار کو محفوظ فرما باقی اللہ رب العزت پر چھوڑ دو اللہ رب العزت خود ہی حفاظت فرمائے گا اور آئندہ کے لئے توبہ کرو اور یہی عمل کرنا ہے اسی سے سارے کام بنیں گے عمل میں بتاؤں گی رزق کے لئے سارے کام ہی اسی سے بنیں گے رشتے اس سے بنیں گے کاروبار بھی اس سے کھلے گا بیماریاں بھی اس سے ختم ہوں گی لڑائی جھگڑے بھی اس سے ختم ہوں گے جادو ٹونے کے اثرات بھی اس سے ختم ہوں گے دشمنوں سے حفاظت بھی ہوگی اللہ کی رحمت کے دروازے بھی اس عمل سے ہی کھلیں گے عمل کیا ہے آپ پڑھیں گے السلام علیہ رسول اللہ استغفر اللہ رحمت اور سلامتی ہو اللہ کے رسول پر اس کا یہ ترجمہ ہے اللہ والو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اپنی مسروف ترین زندگی میں سے صرف دس منٹ نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل کسی ایک پریشانی کا حل کوئی ایک ایسی حاجت آپ کی پوری ہو جائے جو برسوں سے پوری نہیں ہوئی تھی تو اللہ والو یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبکرائب کر لیں کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی اللہ والو جو لوگ رجت کے مریض ہیں مرے ہوئے ہیں اس عمل کی برکت سے رجت بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا بدنی بیماریاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی مالی تنگ دستی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی جادو ہے تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا ابن ماجہ سنن ابن دعود ترمزی شریف مسلم شریف یہ چار حوالے میں دے رہی ہوں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ رب العزت تنگی میں آسانی والے راستے نکال کر دکھائے گا اور رنج و غم میں سے اس کو ایسے نکالے گا اور اس کی ایسے وہاں وہاں سے رزق اطاف فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا آج کا جو عمل آپ کو بتا رہی ہوں اس کے ساتھ کسی دوسرے عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ بڑا ہی بے وقوف ہوگا نادان ہوگا جو کوئی اور عمل اس عمل کے ساتھ کرے گا اس عمل کے ہوتے ہوئے درود پاک کے ہوتے ہوئے استغفار کے ہوتے ہوئے کسی وظیفے کو کرنا تمام وظیفوں کی بھی توہین ہوگی اور اس وظیفے کی بھی توہین ہے اللہ والو اب ہم کیا کریں گے ایک وقت کا تائین کریں گے پھر چاہے وہ فجر کا وقت رکھ لیں زہر کا وقت رکھ لیں چاہے پھر وہ شام کا وقت رکھ لیں رات کا ایک وقت مقرر کر لیں صرف تین سو تیرہ مرتبہ اپنے مقصد گھر میں لڑائیاں ہیں نافرمانیاں ہیں رزق کی تنگی ہے بیماریاں ہیں بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا جادو کے معاملات ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کا ارادہ کر کے نیت کر کے آپ نے تین سو تیرہ مبار پڑھیں گے اصلاة والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ السلاة والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ السلاة والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ اللہ والو یہ عمل دیوانوں کی طرح جھوم جھوم کے کرنا ہے جیسے میرا کملی والا سامنے بیٹھا ہے اور میں سنا رہا ہوں اور وہ سن رہے ہیں یہ عمل نفع کیسے دے گا آپ کا تخیل آپ کا تصور اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کو لگے کہ آپ حضور السلاة والسلام کے سامنے جالیوں کے سامنے بیٹھے ہیں اور میرے کملی والے مضمل کی چادر آڑ کر میرے سامنے تشریف فرما ہے وہ سن رہے ہیں اور میں رو رو کے سنا رہی ہوں اللہ سے ان کے لئے دعا رحمت اور دعا سلامتی کر رہی ہوں شرط کیا ہے نہا دھو کر خوش لباس پہن کر خوشبو لگا کر حضور السلاة والسلام پر درود پڑھنا ہے ایسے لگے کہ حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش ہونے جا رہے ہو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے السلاة والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ السلاة والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ یہاں پر تین سو تیرہ بار پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا یہ آپ نے ساری زندگی اس عمل کو نہیں چھوڑنا اللہ والو اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے اس وظیفے کو بند نہ کریں اور آخری بات آپ سے کرنا چاہوں گی اللہ والو تین سو تیرہ بار تو ایک وقت پر پڑھنا ہے اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وضو بے وضو پاکی پاکی نہ پاکی کبھی آپ کو کوئی اس کی قید نہیں ہے آپ نے ہر حال میں اس ذکر کو کرتے رہنا ہے اللہ والو یہ ایسا باکمال ذکر ہے ان دس دنوں میں اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں آپ یقین کریں کہ آپ کو سو گناہ اس کا عجر و سواب بھی ملے گا اور آپ کے کام جہاں دس دن میں آپ کا کام ہونا تھا وہاں دس گھنٹے میں آپ کا کام ہو جائے گا سبحان اللہ ان دس دنوں کی برکت کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ والو ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کریں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں نماز کی پابندی ہر حال میں کریں اور سب سے بڑا احتمام جو ہے وہ اس دس دنوں میں آپ روزہ رکھیں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان دس دنوں میں ایک بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا عجر و سواب ملے گا تو اللہ والو اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو میرا خیال نہیں کہ زندگی میں آپ کو کبھی کسی اور عمل کی ضرورت پڑے گی کوشش کریں کہ ان دس دنوں میں کوئی ایک روزہ رکھ لیں دو رکھ لیں جتنی آپ کی صحت اجازت دیتی ہے آپ ایک دنوں روزے رکھیں اور اللہ کی عبادت کریں دل کھول کر عبادت کریں اللہ والو اگر اپنی من چاہی مرادے پانا چاہتے ہو اپنی مرضی کی ہر چیز چاہتے ہو کہ ہمارے پاس یہ بھی ہو اللہ رب العزت ہمیں وہ بھی عطا فرمائے اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے رحمت کرے رشتے اچھے آ جائیں کاروبار اچھا ہو جائے گھر میں پیسہ ہو ہر کس چیز کی سہولت ہو تو اللہ والو جس قدر خواہشیں آپ کی ہیں اس قدر دل کھول کے پڑو ان دس دنوں میں ہی اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دے گا آپ کو زیادہ لمبا چوڑا انتظار نہیں کرنا پڑے گا یہ ذل حج کے دس دن بڑے قیمتی ہیں ان سے فائدہ اٹھا لو یہ اللہ کا مہینہ آ گیا ہے یہ حج کا مہینہ ہے اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے جو میرے بہن بھائی حج پر جا رہے ہیں اللہ رب العزت ان کے حج کو قبول و منظور فرمائے اور جو نہیں جا رہے انشاءاللہ آنے والے سال میں مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو بھی اللہ رب العزت حج کی سعادت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین